عذاب ناظرین آئے دیکھتے ہیں 20 اپریل کی ٹاپ ٹین نیونز اورنگباد میں بی آرس کا عوامی اجلاس 24 اپریل کو ہوگا مناقض تلنگانہ کے وزیر اعلی کیسی آر کی پارٹی کو خومی پارٹی کا درجہ ملتے ہی کیسی آر پارٹی اب اپنی پارٹی کی توسیع کے لیے آگے بڑھ رہی ہے اور مہاراشرہ میں بھی کیسی آر اپنی پارٹی کا پرچم لہرا رہی ہے مہاراشرہ میں بی آرس کے دو عوامی اجلاس مکمل ہونے کے بعد تیسرا اجلاس اورنگباد میں مناقض کیا جا رہا ہے پولیس نے اورنگباد شہر کے بیٹر بائی پاس پر واقع جابندہ میدان میں عوامی اجلاس کرنے کی اجازت بھی بی آرس کو دی ہے جس کے بعد بی آرس اپنے عوامی اجلاس کی تیاریوں میں لگ چکی ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس اجلاس کے بعد کئی سارے سیاسی حلقوں کے کارکنان واللیڈران بھی بی آرس میں شمولیت اختیار کریں گے تیلنگانہ کے وزیرعالہ کیسی آر چوبیس اپریل کو اورنگباد میں عوامی اجلاس سے خطاب کریں گے جس کو اب پولیس محکمہ کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے اجلاس کے عوام خاص میدان پر انعقد کی اطلاع مخامی خائدین اور پریس کانفرنس کے ذریعے دی گئی تھی لیکن اب مذکورہ اجلاس شہر کے بیٹر بائی پاس پر واقع جابندہ میدان پر ہوگا جبکہ اجلاس کے لیے سولہ شرائط آئے دی گئے ہیں شہر ہائدرباد ہندوستان کے دست سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں شامل ہے اور ملک میں سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں ہائدرباد کو چھٹوا مخام حاصل ہوا اور ہمارا یہ خوبصورہ شہر دنیا بھر میں چونتیس وے نمبر پر ہے جب سے گاؤں اور دیہاتوں کی آبادی شہر کے مذاہفات میں آ کر بسنے لگی ہے شہر وسیطر ہونے لگا ہے ہائدرباد دنیا بھر میں اس لیے بھی مشہور ہے کیونکہ یہاں آنے والا یہی کا ہو کر رہ جاتا ہے یہ شہر تمام مذاہب کا خیر مقتم کرتا ہے اسی لیے ہائدرباد کو منی انڈیا بھی کہا جاتا ہے جہاں دیش بھر کے لوگ آ کر اسی شہر کو اپنا مسکن بنا چکے ہیں اقوام متحدہ کے پاپلیشن ڈیویجن کے مطابق ہائدرباد کی آبادی ایک اشاریہ زیرو پانچ کروڑ تک پہنچ گئی ہے اور جاریہ سال کے او آخر تک یہ آبادی ایک اشاریہ زیرو آٹھ کروڑ تک پہنچنے کا خوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اسیملی حلقے مہشورم میں بیارس اور مجلس اتحاد المسلمین میں دوریاں بھارت راشترہ سمیتے اور مجلس اتحاد المسلمین کے درمیان شہر کے نواہی علاقوں میں حلقے جات اسیملی میں دوریاں پیدا ہونے لگی ہے اور دونوں سیاسی جماعتوں کے خائدین ایک دوسرے کی سیاسی مخالفت پر اتر آئے ہیں حلقے اسیملی چندران گھٹا سے متصل حلقے اسیملی مہشورم میں جہاں اخلیتی طبقے کے رائے دہندوں کا موقف کافی مستحکم ہیں اور وہ اس نشت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود مجلس کے حلیف بیارس کی کامیابی کے باوجود مسلم علاقوں کو نظر انداز کیے جانے کی مسلسل شکایات موصول ہوتی رہتی ہے حلقے اسیملی مہشورم کے بیارس اور مجلسی کارکنوں کے درمیان اختلافات اب شدت اختیار کرنے لگی ہے اور اس حلقے میں ہونے والے ترخیاتی کاموں کے سنسلے میں دونوں ہی سیاسی جماعتوں کے کارکن اپنی اپنی پاتی کے خائدین کے سر سہرہ باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں انتخابات سے این قبل پیدا شدہ یہ صورتحال ریاستی وزیر تعلیم ثبیتہ اندرہ ریڈی کے لیے پریشان کن ثابت ہونے لگی ہے ہائدرباد سے تیروپتی جانے والی بس ہوئی حادثے کا شکار اندرہ پردیش کے زلہ کڑپا میں رونما سڑک حادثے میں دس افراد زخمی ہو گئے یہ حادثہ زلہ کے گڑی پادو علاقے کے خریب کڑپا کرنول ناشنل ہائیوے پر پیش آیا پرائیویٹ ٹراولز کی بس بے خواب ہو کر کھیت میں گھس پڑی اس حادثے میں دس افراد زخمی ہو گئے جن کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا حادثے کا شکار بس ہائدرباد سے تیروپتی جا رہی تھی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلمنٹ اسد ادین اویسی کی ہدایت پر متعلقہ رکن اسمبلی کوسر مہیدین نے مختلف عیدگاہوں کا دورہ کرتے ہوئے عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر ان کے ہمراہ وقبوٹ کے اہدداروں کے علاوہ بلدیا عظیم تر ہائدرباد محکمہ آبرسانی کے ملاسمین بھی موجود تھے مجلس رکن اسمبلی نے تمام اہدداروں کو ہدایت دی کے زیر و توا کاموں کو جنگی خطوط پر فوری طور پر مکمل کیا جائے اور عید کی نماز میں مسلیوں کو کوئی مشکلات نہ ہو اس کا خیال رکھا جائے تاہم اس موقع پر مجلسی کارکنوں کی کثیر تیدات موجود تھی ہائدرباد میں سفر کی پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے تیار ہو چاہیے شہر دوہائیوں کے بعد اپنی سڑکوں پر ہی الیکٹریک ڈبل ڈیگر بسوں کے استقبال کے لیے تیار ہے یہ بسے جو اہم سیاحتی راستوں پر چلیں گی بشمول، ٹینگ بن، اول سیٹی اور مالیاتی زلہ کو ہائدرباد میٹرو پولیٹن آربن ڈیولیپمنٹ ایتھارٹی یعنی ایچ ایم ڈی اے نے بارہ اشاریہ چھانوے کروڑ روپے کی لاغت سے خریدا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بسے سیاہوں کو شہر کے مشہور ترین مقامات بشمول، برلہ مندر، اسمبلی، سالاجنگ میوزیم، چار منار کا مزید اور بہت سے مقامات کی سیر پر لے جائے گی ابتدائی طور پر مسافر ان پرانی گاریوں پر مفتس سواری سے لطف اندوز ہو سکیں گے بعد میں کرایا پچاس روپے فیسر ہوگا حکام رد عمل کے مطابق راستوں کو بڑھانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں ڈبل ڈیگر بسس کسی زمانے میں شہر کے ٹرانسپورٹ سسٹم کا ایک لازمی حصہ تھے جو نظام نے شروع کی تھی اور دو ہزار تین تک سلتی رہی اور اب وہ واپس آگئی ہے یادے اور خوشی کا ایک نیا احساس لائی ہے انہوں نے عیدگاہ کے لیے ارازی مختص کرنے کے مخالفت کی وزیر اعلیٰ کیسی آر کو کیا گیا مکتوب روانہ بی جی پی کے ریاستی صدر بندی سنجھا نے وزیر اعلیٰ کیسی آر کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے نرمل میں عیدگاہ کے لیے مختص ارازی کو غیر خانونی خرار دیا انہوں نے نرمل ٹاؤن میں وکیشنل ٹریننگ سینٹر کی مختص جنگلاتی ارازی کو عیدگاہ کے لیے حوالے کرنے کی مخالفت کی اور اس فیصلے کی ذمہ داری اہدداروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا بندی سنجھا نے کہا کہ بے روزکار نوجوانوں کے مستقبل کو گروی رکھ کر سیاسی مفادات کے لیے ارازی مختص کرنا غیر خانونی ہے متحدہ آندرہ پردیش کے ہائی کورٹ نوازی کیا تھا کہ عوامی مقاصد کے لیے مختص ارازی دیگر اغراض کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی انہوں نے کہا کہ نرمل جلہ کے جنجلی میں عدالتی احکامات کے خلاف ارازی کی حوالگی دراصل توہین عدالت کے مترادف ہیں انہوں نے کہا کہ مندیر کے خریب عیدگاہ کے لیے ارازی مختص کرنا عوام میں اختلافات کو ہونا دیتا ہے انہوں نے کہا کہ مندیر کے خریب عیدگاہ کے لیے ارازی مختص کرنا عوام اختلافات پیدا کرنے کے برابر ہے آج کا وقت اس صدی کا سب سے مشکل وقت پی ایم موڈی نے کیا دعویٰ وزیر آزم نریندر موڈی نے یوکرین روز جنگ موجودہ عالمی اقتصادی حالات اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق خدشات کو اس صدی کا سب سے بڑا چالنج خرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہر قدم کی ترجیح ملکی مفاد کے ساتھ ساتھ دنیا کا مفاد ہو دار الحکومت کے اشوکہ ہوتر میں مناقض پہلی عالمی بدھ سیمت کا افتتح کرنے کے بعد اپنے کتاب میں وزیر آزم نے کہا کہ آج دنیا جس جنگ اور بدامنی کا شکار ہے اس کا حل چاہشمے کے تعلیمات میں مزمر ہے پی ایم نے کہا اگر ہم دنیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو جمعیت کا یہ بدھ مندر تنگ سونچ کو چھوڑ کر خود دنیا سے آگے جانے کا واحد راستہ ہے مجھے فسے ہوئے ممالک کے بارے میں سونچنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ایک بہتر اور مستحکم دنیا کے خیام کا یہی واحد راستہ ہے آج وقت کا تخاظہ ہے کہ ہر فرد ہر قوم کی ترجیح اپنے ملک کے ساسا دنیا کا مفاد بھی ہو مسجد الحرام میں ختم قرآن کے موقع پر پچیس لاکھ سے زائد افراد کی ہوئی شرکت مسجد الحرام میں ختم قرآن کے موقع پر پچیس لاکھ سے زائد افراد کی شرکت کی سعودی خبر ایجنسی کے مطابق ہرمین شریفین امور کی نگران ادارے کے صدر شیخ عبد الرحمن السدیس نے تراوی پڑھائی اور قرآن پاک مکمل کیا اس موقع پر پچیس لاکھ سے زائد افراد موجود تھے ختم القرآن کے موقع پر مسجد الحرام کے اطراف اور اس طرف آنے والے تمام سڑکیں کچھا کچھ بھری ہوئی تھی لاکھ مسلمانوں نے اللہ تعالی کے حضور عالم اسلام اور مسلمانوں کے خوشحالی امن اور سلامتی کے لیے رخت آمیز دعائیں کی ختم القرآن کے لیے سیکیورٹی اور لاکھ افراد کو سہولت فراہم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے جس میں سیکڑوں رضاکاروں اور سیکیورٹی اہلکاروں نے حصہ لیا سلمان کی فلم کسی کا بھائی کسی کا جان کا بی ٹی ایس ویڈیو ہوا وائرل بولیوٹ رضاکار سلمان خان کی آنے والی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کی ایکشن شوٹنگ سیکو فیز کا ایک ٹی ٹی ایس ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے سلمان خان ان دنوں اپنی آنے والی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کے سلسلے میں چرچے میں ہیں اس فلم میں ایکشن شوٹنگ سیکو میز کا ایک بی ٹی ایس ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں سلمان فلم کے ویلن کے ساتھ فائٹ کا سین کرتے نظر آ رہے ہیں سلمان خان بی ٹی ایس ویڈیو میں جگپتی بابو اور پیچیندر سنگھ کے ساتھ دھماکے دار ایکشن سین کرتے نظر آ رہے ہیں مساجد کے لاؤٹ سپیکرز کا معاملہ عدالت سے ہوا رجوع گجرات میں مساجد میں لاؤٹ سپیکرز کے استعمال پر پابندی لگانے کی درخواست پر گجرات ہائی کورٹ کی ایک ڈیویزن بینچ ونیس جون کو سمات کرے گی ایک اہددار نے چانچ شمعے کو بتایا یہ عرضی ایک ڈاکٹر دھرمیندر پر جابتی نے داری ہے گجرات حکومت نے مفاد عامہ کی عرضی کے لیے سلسلے میں ایک سال خبل جاری کردہ ہائی کورٹ کی نوٹیس کا جواب نہیں دیا ہے عدالت نے آج ایڈوکیر جرنل کو ہدایت دی کہ وہ بارہ جون تک حکومت کا جواب داخل کرے گاندی نگر کے سیکٹر پانچ سی میں رہنے والے پر جابتی نے دعویٰ کیا کہ مسلمان لوگ مختلف اوقات میں نماز پڑھتے آتے ہیں اور لاؤٹ سپیکر کا استعمال کرتے ہیں جس میں خریبی رہائشوں کو پریشانی ہوتی ہے اس کا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کے نماز کے اوقات میں لاؤٹ سپیکر کا استعمال ان کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے انہوں نے الہباد ہائی کوچ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا ہے جس نے اتر پردیش کے غازی پورز جلا میں ایمپلی فائننگ ڈیوائزرز کے ساتھ نماز کے لیے مسلم آزان کی اجازت دینے کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا یہ تھی بیس اپریل کی ٹاپ ٹین نیوز ٹی بی این نائنڈی نائن نیوز چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بلکل نہ بھولیں